اسلام علیکم دوستو ویلکم ٹو میر یوٹیب دوستو عثمان گازی کی اس اپیسوڈ میں ہم نے دیکھا کہ الچچک اکتمور کے بارے میں سوچ رہی ہوتی اور پھر اس دوران بہہندر اس کے پاس آ جاتا ہے اور کہتا ہے کام آسان ہو الچچک بہہندر کو دیکھ کر الچچک آنکھ میں آنسو لیے کان کی بالیاں چھپا لیتی بہہندر اسے دیکھ کر کہتا ہے آپ ٹھیک نہیں لگ رہی ہے الچچک بتائیں کیا بات ہے لیکن الچچچک بغیر کوئی جواب دیئے اپنے کام میں مصروف ہو جاتی ہے اور بہہندر کہتا ہے کہ اب آپ کہو گی کہ کچھ نہیں ہوا پر تمہاری آنکھوں سے سب بیان ہو رہا ہے اور کہتا ہے جانتی آپ کی آنکھیں مجھے کیا یاد دلاتی میں جس قلعہ میں پلا بڑھا ہوں وہاں میں صبح صویرے جاگ کر شکار پر جاتا تھا تب درختوں کے پتے سبز گاز اور ان سب پر شبنم کے کترے ہوا کرتے تھے بلکل تمہاری آنکھوں کی طرح گاز پر شبنم اچھی لگتی ہے پر تمہارے چہرے پر اداسی مجھے اتنا پریشان کرتی کہ میں آپ کے لیے پورا جنگل چلا دوں لیکن الچچچک کوئی جواب نہیں دے رہی ہوتی اور اپنے کام میں مصروف رہتی ہے اور بہندر پھر سے پوچھتا ہے کہ مجھے بتاؤ تمہیں کس بات نے اتنا پریشان اور اداس کیا ہوا ہے میں مدد کرنا چاہتا ہوں یہ سن کر الچچک کہتی ہے کہ یہ اداسی اور آنسو خوشی کے ہیں اللہ کا شکر ہے کہ میں اور میرا بابا اب آزاد ہے برا وقت ختم ہو چکا ہے یہ سن کر بہندر کہتا ہے کہ آپ کی آنکھوں میں کبھی بھی اداسی کے آنسو نہ آئیں اور مجھے امید ہے کہ یہ خوشی کے آنسو ہے اور پھر یہ سن کر الچچچک خاتون کہتی ہے کہ میں چلتی ہوں مجھے ذرا جلتی ہے اور وہاں سے روانہ ہو جاتی ہے دوستو اگر آپ کو عثمان گازی کی اپیسوڈ کے ریویو چاہیے تو اس چینل کو سبسکرائب کر دیں اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور زیادہ زیادہ شیئر کر دیں شکریہ